سمر ڈریسز ہوں یا عید کے ڈریسز آپ یہ ٹراؤزر ڈیزائن بنائیں جو کہ آپ کے سوٹ کو مزید خوبصد بنا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے ویورز آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے بہت ہی پیارا نیا اور یونیک سا ٹراؤزر کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے وقت ایک انچ فالتو لیں گے مطلب 37 مجھے تیار چاہیے تھا ٹراؤزر تو میں نے 38 لیندھ لی ہے ٹھیک ہے اب جو باہر والی سائی ہوگی وہاں سے ہم نے نیچے پانچے والی سائیڈ سے 2 انچ پر مارک لگانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے 5 انچ پر مارک لگانا ہے اب جو میرے نالی والی سائیڈ ہوتی ہے میانی والی سائیڈ وہاں سے پہلا مارک ہم لگائیں گے 6 انچز پر اور جو دوسرا مارک ہوگا وہ 9 انچز پر لگائیں گے یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو ڈیزائن ہے ہم صرف فرنٹ پر بنا رہے ہیں تو یہ فرنٹ کی 2 لیئرز میرے پاس ہیں ٹھیک ہے جس پہ ہم نے مارکنگ کی ہے اب باہر والی سائیڈ سے جو ہم نے پہلا مارک 2 انچ پر لگایا تھا اور نالی والی سائیڈ سے پہلا مارک 6 انچز پر لگایا تھا تو 33 انچز ٹیپ رکھ کے بھی مارک چیک کر لیں گے یہ کتنی آ رہی ہے یہ 9 انچز آ رہی ہے اب بھی ہمیں جو ڈیزائن کا پیٹرن تیار کرنا ہے اس کے لئے بکرم چاہیے 18 انچز ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کا یہ ڈیزائن آ رہا ہوگا آپ نے اس کا ڈبل لے لینا ہے تو یہاں پہ میں نے بکرم لی ہے اس کی لمبائی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جتنی ڈیزائن کا ہمیں تیار چاہیے ہوگا اس کا ڈبل لیں گے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1 انت سے 1 پوائنٹ پیچھی ہے یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے پونا ان سے ایک پوائنٹ آگے ہے اور ایک ان سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ پیچھے ہے یہ پٹیاں ہم چار تیار کریں گے دو ایک سائٹ پہ آئیں گی اور دو جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ آئیں گی اب جو کمیز کے ساتھ کا کنٹراس فیبرک ہم نے لے لی ہے آپ کی پرنٹیڈ کمیز ہے یا ایمبروائیڈری والی کمیز ہے تو میں نے دو کلر کی پائپنگ کرنی ہے آپ سیم کلر میں بھی کر سکتی ہیں لیکن اس ڈیزائن کو مزید خوبصورت کر رہی ہے یہ دو کلر کی جو پائپنگ ہم نے یوز کی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک مہرون کلر ہے ایک سکن کلر ہے اور ایک انچ جو ہے نا ہم نے اس کی چوڑائی لی ہے اب ایک سائٹ پہ پہلے ہم پائپنگ بنائیں گے سیدھی سائٹ کے ساتھ سیدھی سائٹ ملاتے ہوئے باریک سلائے لگائیں گے تقریبا انچی سٹیپ کا جو ایک پوائنٹ ہے اتنے ہم نے سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے اب اس کو سیدھی سائٹ پہ باریک باریک سی جنہ پائپنگ نکال لیں گے پہلے ایک سائٹ تیار کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ تیار کرنی ہے لیکن وہ کنٹراز جو ہم نے فیبرک لیا تھا سکن کلر کا اس سے ہم کریں گے ایک بات یاد رکھے گا کہ پائپنگ جتنی باریک ہوگی یہ ڈیزائن ہمارا اتنا ہی پیارا بنیں گا یہ دوسری سائٹ پہ بھی ہماری پائپنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد فالتو مارچن کٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہماری پٹیاں تیار ہو چکی ہیں اور پائپنگ چیک کریں کتنی باریک لگی ہے وہی بات جتنی پائپنگ باریک بنے گی اتنا ہی ڈیزائن خوبصورت بنے گا اب سب سے پہلے ہم نے ایک انچ پیس سے فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے اور ٹرائنگل شیپ دے لینی ہے یہ دیکھیں اب ٹرائنگل شیپ ہم کھول دیں گے بعد میں وہ مارچن میں آجائے گا لیکن یہ شیپ ہم نے اس لیے دیا ہے ہم نے پٹی کو گماتے جانا ہے پائپنگ کے ساتھ پائپنگ میچ کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں ہماری کتنا خوبصورت دیزائنگ والی پٹی تیار ہو چکی ہے اب اس کو کس طریقے سے ہم بینڈ کریں گے آئرن کے ساتھ بھی بینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یو ایچ یو لگا کے یا گلو سٹیک لگا کے وہ دیزائن میں زیادہ نفاست آئے گی اور کام بھی جھٹ پٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے گلو سٹیک لگا لی ہے اب میں اگین آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ فولڈ کریں گے ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے اس طریقے سے فولڈ کریں گے سب سے پہلا ٹرائنگل شیپ ہوگا اور جب اگلا ہم نے بل دینا ہے اس طریقے سے پائپنگ کے ساتھ پائپنگ ملاتے ہوئے پس یہاں پہ ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو نا وہ اس کو بینڈ کیا جا رہا ہے جو پہلا ٹرائنگل ہم نے فولڈ کیا تھا وہ اس کو کھوڑ لیں گے وہ ہمارا مارجن میں جائے گا اب ساتھ ساتھ اس کو ہم پریس کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا خوبصور سا جو ہے وہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا یہ ڈیزائن آپ سلیز پہ دامن پہ بھی بنا سکتی ہیں اور نیک کی ڈیزائنگ میں اگر آپ یوز کریں تو بہت اچھی لک آئے گی اسی طریقے سے ہم نے چاروں پٹیاں جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں یہ چیک کریں اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیزائن کیسا بنا ہے لیکن دیکھیں میتھڈ اس کا کتنا ایزی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی لازمی کیا کریں اس کے ساتھ پانچے کے نیچل سائٹ پہ لوپس بھی لگا سکتے ہیں اور لیس بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں بھی میں لوپس کا استعمال کروں گی یہاں ہم نے ڈیرڈ انچ کپڑا لیا تھا اور جتنی دوری موٹی بنانا ہوگی اسی حساب سے سلائے لگا کے اسے ٹرن کر لیں گے اس کے بعد یہ جو لوپس میں نے کٹ کی ہیں یہ تین تین انچ کی گیپ سے جو ہیں کٹ کر لیے ہیں اب جیسا کہ سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ ٹراؤزر کی لمبائی ہم کتنی لیں گے اگر جتنی تیار آپ کی ٹراؤزر کی لمبائی ہوگی اسے ایک انچ ہم نے فالتو لینا ہے اب باہر والی سائٹ پہ ہم نے پہلا مارک ٹو انچ پہ لگایا تھا اور جو دوسرا مارک تھا وہ فائف انچ پہ لگایا تھا اور جو نالی والی سلائی ہوگی وہاں سے پہلا مارک ہم فائف انچ پہ لگائیں گے سکس انچ پہ لگائیں گے اور جو دوسرا مارک ہوگا وہ نائن انچ پہ لگائیں گے اور یہ صرف فرنٹ پہ ڈیزائن بنے گا تو بیک پارٹ الگ کر لیں گے اب آئرن سے ہم نے کریز بٹھا لینی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں فرنٹ پارٹس ہیں میرے پاس اور یہاں پہ ہم نے کریز بھی ڈھا لی ہے یہ اندر والی سائٹ یہ چیک کر لیں اوپر کی طرف ہے اور جو باہر والی سائٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہے کیونکہ وہاں سے ہم نے دو انچ کا نشان لگایا تھا اب ہم نے سب سے پہلے اس پر پنٹکس ڈالنی ہے سب سے پہلی کریز پہ ہم پہلی پلیٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے جو باریک پلیٹس ہوتی ہیں ان کو پنٹکس بلا جاتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم نے ایک اوپر پلیٹ ڈالنی ہے اور اسی کے ساتھ ایک نیچے پلیٹ ڈالنی ہے سب سے پہلے ابھی میں نیچے والی سائٹ پہ پلیٹ ڈالنی ہوں تقریباً آدھا انچ کے گیپ سے ہم نے پلیٹ ڈالتے جانا ہے یہاں پہ اگین بتاتے چلوں جو ہم نے پہلا مارک لگایا تھا آئرن سے کریز بٹھائی تھی اس سے ایک اوپر پلیٹ ڈالنی ہے اور ایک نیچے پلیٹ ڈالنی ہے آدھا آدھا انچ کے گیپ سے ہم اپنٹیکس ڈالتے جائیں گے اب جو دوسری کریز ہے وہاں پہ پہلے ہی ہم پلیٹ ڈالنے گے اور اس کے بعد آدھا انچ کے گیپ پہ اس سے اوپر اور اس سے نیچے دونوں پلیٹ ڈالنے گے یہاں پہ تقریباً ہمارے ایک پانچے کی ڈیزائننگ مکمل ہو چکی ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسری جو پانچہ ہوگا اس کے فرنٹ سر بھی اسی طریقے سے ڈیزائننگ کر لینی ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے اب جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا ہوا تھا وہ ان کے سینٹر میں لگائیں گے لیکن یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کا جو ڈسٹینس ہے اوپر اور نیچے جو پلیٹس ہیں ان میں برابر ہونا چاہیے جو دوسری ہماری پٹی تیار ہوئی تھی وہ اوپر ویل سیٹ پہ لگائیں گے اور وہی ہاف انچ کے گیپ سے ہی لگائیں گے اب اس کو سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد جو دوسری پٹی لگائیں گے وہ بھی جو لاسٹ پالی پلیٹ ہوگی اس سے اوپر ہم لگائیں گے مطلب ہاف انچ کے گیپ سے لگائیں گے یہاں پہ آپ کریز بھی بنا سکتی ہیں آئرن کی مدد سے تاکہ آپ کی پٹی جو ہے نا وہ بلکل سیدھی لگے لورز اس پورے ڈریس کی ڈیزائننگ دیکھنا ہو تو اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یا پہلے کمنٹ میں پن ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی شیٹ پہ بھی ہم نے بہت پیاری ڈیزائننگ کی ہے اس کے دوپٹہ ہم نے کس طریقے سے سٹیچ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سارا ٹیٹوریل مل جائے گا اس کے بعد جو بیک پارٹ ہوگا وہ فرنٹ کے اوپر راکے سٹیچ کر لیں گے جو باہر والی ہم سلائے لگاتے ہیں وہ ہم سلائے لگا لیں گے لیکن سلائے نیفے والی سار سے آپ لگائیے گا کیونکہ فرنٹ پہ ہم نے پین ٹیکس ڈالی تھی تو وہ تقریباً ایک انچ جو ہے وہ فرنٹ پارٹ چھوٹا ہو جائے گا بیک پارٹ سے اس کو ہم بعد میں کٹ کر کے برابر کر لیں گے اب یہ دیکھیں نیچے ہم نے لوپس لگانے ہیں تو یہاں پہ تقریباً ایک انچ کی گیپ سے جو ہے میں مارک لگا لوں گی اور اس کو یہاں پہ ہم کریز بٹھا لیں گے تاکہ جو ہمارے لوپس ہیں وہ ایک جیسے لگیں اب سب سے پہلا جو مارک ہم لگائیں گے ٹراؤزر کے سینٹر میں لگائیں گے یہاں پہ اور باقی جو ڈیڑھ انچ کے گیپ سے مارک لگاتے جائیں گے کیونکہ ہم نے جو لوپس لگانے ہیں وہ 1.5 انچز کی گیپ سے لگاتے جانا ہے لوپس کی جگہ پہ آپ لیس بھی یوز کر سکتی ہیں تو چونکہ شیٹ پہ میں نے ڈیزائنن کی تھی لوپس کے ساتھ تو ٹراؤزر پہ بھی میں نے لوپس ہی لگانے تھے یہاں پہ دیکھیں دوری میں نے کٹ کر لی ہے 3 انچز اس کی لمبائی لی تھی جیسے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا اب دوری لگانے کی اس طرح سے یہ گھوڑ سے دیکھئے گا یہاں پہ دیکھیں لوپس کو جب ہم ٹرن کرتے ہیں تو اس کی سلائی ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ تو یہ جو سلائی ہیں دونوں لوپس کی ہم نے اندر والی سائیڈ پہ رکھنے ہیں مطلب یہ الٹی سائیڈ ہوگی اور جو دوسری سائیڈ ہوگی وہ سیدھی ہوگی تو الٹی سائیڈ اوپر والی جگہ پہ ہمیں نظر آنے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اب ٹراؤزر کے اوپر رکھتے جانا ہے یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے اور جو دوسری سلائیوں والی ہے یہ الٹی سائیڈ ہے اب ہم نے سیدھی سائیڈ کے ساتھ سیدھی سائیڈ ملاتے جانا ہے اور جو مارک لگایا تھے ڈیڈیڈ انچ کا اس پر سلائے لگاتے جانا ہے اور جو ایک انچ کے ہم نے کریز بٹھائی تھی اس سے یہ ہمیں ہیلپ ملے گی کہ جو لوپ سے ان کا سائز ایکول آئے گا اسی طریقے سے ہم نے دوسرا پانچہ بھی تیار کر لینا ہے لوپ لگانے کے بعد جو فالتو ڈوری ہوگی وہ کٹ کر لیں گے اب الگ سے فولڈنگ کے لیے ہمیں کپڑا چاہیے ہوگا اس کی لمبائی میں نے چار انچ لی ہے اور تیار ہو کے یہ تین انچ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہاف آف انچ ہم نے دونوں سائیڈ پر فولڈ کر لیا ہے اس پر زیرو بکرم بھی اٹیج کیا تھا یہ چیک کریں چڑائی اس کی اتنی لیں گے جتنی پانچے کی چڑائی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھتے جانا ہے اور سلائے لگاتے جانا ہے اچھا اس طریقے سے اگر ہم لوپس لگاتے ہیں دامن پہ یا سلیز پہ یا پانچوں پہ تو آپ اس طریقے کو لازمی اپنائیے گا کیونکہ جو لوپ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ اوپر رکھ کے لگائیں گے یہاں پہ ابھی مجھے جہاں پہ لگے گا کوئی لوپ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو میں ان کو اندر کرتے جاؤں گی اور برابر برابر سلائے لگاتے جاؤں گی اب اس کو پیس کر کے اچھے سے ہیمنگ کر لیں گے تو رپائی کر لیں گے سلائے نہیں لگائیں گے اور فیٹنگ کی سلائے لگا کر ہمارا ٹراؤزر جو ہے بلکل تیار ہو چاہے گا یہ چیک کریں یہ سیدھی سائیڈ ہے اور لوپس چیک کریں اس کے یہ الٹی سائیڈ کی لوپس ہے ان کی سلائیاں نظر آ رہی ہیں جبکہ سیدھی سائیڈ پہ لوپس کی سلائیاں بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہیں تو فائنلی الحمدللہ ہمارے ٹراؤزر کا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے یہ صرف فرنٹ پہ بنے گا آپ چاہے تو بیک پہ بھی بنا سکتی ہیں لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ والا جو ڈیزائن ہے صرف فرنٹ پہ ہی بنائیں یہ چیک کریں اس کی لوپ کتنی پیاری آئی ہے سیمپل بٹ ڈیسینٹ سا ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے آئی ہوپ سو آتھ کی ویڈیو یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی اس طرح سے نئے ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ٹھیک ہے جی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آج آپ کو یہ والا نیا ڈیزائن کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے فیملی کا ڈھیس راکھیاں رکھے گا امہ زہرش کو دعاوں میں یاد رکھے گا سٹے ٹیونٹ اللہ حافظ